ہمارے اس چینل میں آپ کا خیر مقدم آپ کا سوگت میرا نام علی وارث ہے دوستو اس چینل میں تقریباً پاس سال کے بعد ہم شیر اف دا ویک کا سلسلہ پھر شروع کر رہے ہیں اس میں ہم ہر ہفتے ایک شیر سنائیں گے اور اس کے معنی بتائیں گے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی مادری زبان یعنی مادر بہشاہ اردو نہیں ہے لیکن ان کو اردو شاعری کا شوق ہے آج ہم رات کے اوپر رات کے سناٹے پہ رات کے نشے پہ آپ کو کچھ شیر سنائیں گے ان کے معنی بھی بتائیں گے جو لوگ رات میں دیر تک جاگنے کے عادی ہیں ان کو معلوم ہے کہ رات کے جاگنے میں ایک لذت ہوتی ہے ایک مزا ہوتا ہے جیسے سے رات بفتی جاتی ہے ارد گرد کا شور دبتا جاتا ہے دیرے دیرے یہ سناٹا اتنا بہت جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے سوئی گرنے کی آواز تک بھی سنائی دیتی ہے ان تھیوری دماغ بہتر سے بہتر کام کرنے لگتا ہے جو مسائل دن میں مشکل لگتے ہیں ان کے حل سامنے آنے لگتے ہیں اقبال یعنی سر اقبال علامہ اقبال ان کی شاعری کے اکثر حصے اس لذت کا اظہار کرتے ہیں ان کا ایک شعر ہے کہ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے اونچی ہے سرعیہ سے بھی یہ خاک پرسرار مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہم آپ جس کو انہوں نے خاک پرسرار کہا ہے مسٹیریس ڈسٹ اگر رات کی لذت سے واقف ہو جائے رات میں جاگنے سے واقف ہو جائے تو یہ ستاروں سے بھی اونچی جا سکتی ہے ہم لوگ ستاروں سے بھی اونچے جا سکتے ہیں اگر رات میں جاگنے کا مزہ ہم اپریشیئٹ کر سکیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں اس کے علاوہ رات میں ایک نشہ بھی ہوتا ہے جیسے اسے رات بڑھتی رہتی ہے یہ نشہ بھی بڑھتا رہتا ہے سوفی شاعری میں اس کا بڑا ذکر ہے اس کیفیت کا بڑا ذکر ہے امیر خسرو جو سب سے بڑے سوفی شاعر تھے اب سے ساڑھے سات سو سال پہلے ان کی یہ غزل ہے جس کا پہلا شعر ہم آپ کو سنا رہے ہیں فارسی کی ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائی کے منبودم نمی دانم چے منزل بود شب جائی کے منبودم بحرسو رخ سے بسم البود شب جائی کے منبودم موسیقی یعنی مجھے معلوم نہیں کہ میں پچھلی رات کس سٹیر اف مائن میں تھا کس ذہنی کیفیت میں تھا کس ایکسٹیسی میں تھا مجھے جس میں بڑا لطف آ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے چاروں طرف لوگ جو پیار کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے رخص کر رہے ہیں اس نشے میں یہ صوفیوں کا خاص انداز ہے اس طرح سے اس رات کے نشاہ جب دیرے دیرے بہت جاتا ہے وہ اس میں تھوڑی جنسیات بھی شامل ہو جاتی یعنی تھوڑی سیکشویلٹی بھی ملا دی جائے تو پھر ایک عام آدمی بھی اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے جیسا کہ بشیر بدر کا شیر ظاہر کرتا ہے پلاہ کے رات کا رس راکشس بناتی تھی پلاہ کے رات کا رس راکشس بناتی تھی صویرے لوگوں سے کہتی تھی دیوتا مجھ کو امید ہے آپ سے اگلی صبح میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ